موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں سب رمضان مبارک بہت سارے روزیں گزر چکے ہیں اور ہم نے کوئی ریسپی نہیں بنائی اس کا بھی ایک ریزن ہے اور کیونکہ گھر میں جو ہے وہ اسل میں سب نے ایک دم روٹین چینج ہوئی تھندے شربت اور کھٹی چٹنیاں مغیرہ کھائیں تو سب بیمار پڑے تھوڑے سے لیکن اللہ کا شکر ہے اب سب ٹھیک ہے تو میں نے سوچا کہ روز آنا نہیں تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ریسپی ضرور شیئر کروں تو اشل آج سکول سے اور کاری صاحب سے پڑھ کے فری ہو گئے تھے تو اشل تو اشل نے سوچا اشل جب سٹارٹ ہوتے ہیں تو اشل کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اشل کاری صاحب سے پڑھ کے فری ہو گئے تھے اشل نے بولا سین ماما میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں آؤں گا تو اشل میرے ساتھ ویڈیو میں ہیں میرے ساتھ ہیلپ کریں گے اور میں بنا رہی ہوں بہت مزیدار سی کالے چنوں کی چارٹ جو بلکل ہم کہتے ہیں نا ریسٹورنٹ سٹائل یا ٹھے لے والے جو کالے چنوں کی چارٹ ہوتی ہے تو میں وہ بنا رہی تھی میں نے کہ اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے تو آجائیں پوٹا فٹ بناتے ہیں کالے چنوں کی چارٹ یہ کالے چنے میں نے بول کر کے فریز کیے تھے اور اس کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کس طرح سے فریز کر کے میں نے رکھ دیئے اور دیکھیں میں نے یہ نکال کر رکھیں صبح سے تو بہت اچھے سے یہ دی فروسٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد میں نے لیا ہے املی کا پلپ میں نے لیا ہے رائی دانا مسترد سیٹ نمک کٹی لال مرچیں زیرا اور آمچود پاوٹر باقی پیاس ہری مرچیں ٹماتر اور ہرادھنیا اور ایک ادت آلو جو ہے وہ میں نے بوائل کر کے رکھ لیا ہے تو اس کے سٹارٹ کرنے کے لیے میں نے تھوڑا سا آئل اپنی کڑائی میں لیا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم میں نے تقریباً دو کھانے کے چمچ آئل لیا ہے زیادہ آئل نہیں لینا اس لئے میں نے دو کھانے کے چمچ آئل لیا ہے آئل گرم ہو رہا ہے تھوڑا سا میں اس کے اندال روی مسترد سیٹ یعنی رائی رائی دانا رائی دانا جو ہے میں نے اسے تھوڑا سا فرائی کیا ہے اور یہ میں لے رہی ہوں میرے پاس ہیں کڑی پتہ اس طریقے سے ڈرائے کر کے یہ دیکھیں کڑی پتہ دیکھیں کڑی پتہ اس میں بہت اچھا لگتا ہے بہت زبردست اس کی خوشبو آتی ہے مجھے بہت پسند ہے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے کڑی پتہ کڑی پتہ اور یہ میں دال لے ہوں چنے بہت جھڑپٹ سی بہت مزیدار سی یہ کالے چنوں کی چاٹ یہ ریڈ ہوتی ہے پیاس پس اس میں سارے انگریڈینٹس ڈالتے جائیں گے اور اسے اچھے سے کریں گے یہ میں نے اس میں ڈالے ہیں پیاس کو بھی زیادہ نہیں پکنے دینا لیکن کچھا پن بھی نہیں رہنے دینا اس کو مطلب اتنا پکائیں گے کہ اس کا کچھا پن نہ رہے یہ ہو گئے پیاس ٹھماٹر کڑی پتہ رائی دانا اور چنے ابھی تک میں نے سف اتنی سی چیزیں ڈالی ہیں اب میں اسے پانچ منٹ فرائی کروں گی پیاس ٹماٹر تھوڑے سے سوتے ہو چکے ہیں اور اس ٹیم پہ میں سارے انگریڈینٹس ڈالتے ہوں لیکن اس سے پہلے میں کیا کرتے ہوں کیونکہ یہ میرے پاس آلو ہے میں نے اسے پہلے میں کیا کروں گے اور چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہم نے اسے کٹ کیا ہے اب میں دال رہی ہوں نمک ہز بے زائکا ایک کھانے کا چمچ کھٹی لال مرچیں زیرا 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 اس نے نے زیرا اس لئے میں نے اس کو میں نے اس کو تڑکے کا ٹائم کا تب نہیں ڈالا کیونکہ میں نے اس کو بھون کے رکھا ہے آمچور پاودر ایک کھانے کا چمچ اور املی کا پلپ بہت ایزی اسی چارٹ ہے لیکن بہت لذیف چارٹ بنے گی اور ڈائیٹ کے لئے بہت اچھی ہے پیٹ بھر کے کھائیں اور یہ دیکھیں آلو کو چھوٹا چھوٹا کر لیں تاکہ جو پسے ہوئے آلو ہیں مسالے میں وہ بہت مزے کے لگتے ہیں مرچیں اور دھنیا اور دھنیا کٹا ہوا دھنیا میں نے اسے بھگو کے رکھا تھا تاکہ دھنیا کے اندر بہت مٹی ہوتی ہے تو آپ اسے تھوڑا سا بھگو کے رکھیں اور پھر اس کو اوپر سے باری باری کٹ کریں چھوٹی چھوٹی ریسیپیز کوشش کریں گے آپ کے ساتھ ٹرائے کرتے رہے تو میں نے بنای ہے کالے چینوں کی چاڑ آپ بھی ضرور بنایئے گا اور اگر چاہیں تو آپ اس کے اندر چاٹ مسالہ دال سکتے ہیں آپ لیمن دال سکتے ہیں لیکن میں آم چون پاوڈر اور انڈی کا پلک دالتی ہوں کیونکہ اس کا ٹیسٹ مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ بھی ٹرائے کیجئے گا آپ کو بھی بہت مزیدار لگے گا بہت مصالے دار مزیدار سی کالے چنوں کی چاٹ ریڈی ہے چھوٹی چھوٹی سی اور بھی ریسیپی رمضان میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کچھ نیچرل سے ولوگز بھی لے کے آئیں گے مل کے اپنی افتار پارٹیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پہلے دیر ہو چکی ہے لیکن میری کوشش آئے آگے ہم بہت ساری آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کریں تو آج کی یہ چھوٹی سی جھٹ پٹ سی کالے چنوں کی چاٹ کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولے گا میری ویڈیوز کو ضرور لائک کیجئے گا سب کو اپنی دعاوں میں اس رمضان میں یاد رکھئے تھانکیو سو مچ